لیکن سکندر بک صاحب what about چیف سیلیکٹر انزیمام الحق صاحب درست ہر چیز کا آپ جائزہ لیں گے تو چیزیں خراب ہی ہوں گی ورلڈ کپ کے بعد چیزوں کو بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے but چیف سیلیکٹر انزیمام الحق صاحب کا اس میٹنگ میں نہ آنا آپ کے لیے حیران کن نہیں ہے کیا میسیج دے رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا مسئلہ مسائل کیا ہے یہاں ہو سکتا انہوں نے کانٹریک سائن نہیں کیا ان کا سنائے بیس پچیس لاکھ روپے کا کانٹریک ہے اگر وہ کانٹریک اتنا مہنگا ہے اتنا ہائیوی ہے تو ان کو ہر میٹنگ میں بیٹھا ہونا چاہیے بلکہ ان کو تو آفیس کھول کے دے دینا چاہیے اتنے پیسوں میں تو آپ بیٹھا کریں روزانہ اور آکے کام کریں کرکٹ کے لیے دیکھیں میرا تو سمپل فارمولا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے یہی لڑکے ہیں ان میں سے جو انفٹ ہے ان کو آپ ہٹا دیں جو انفٹ نہیں ہے جو سب فٹ ہیں ان کو آپ دالیں اور ایک آدھا لڑکے کی چینج بنتی ہے محمد حریس کی جگہ آپ رہنے دیں اس کی جگہ باقی سارے لڑکے وہی رکھیں اور ان کو آگے کر دیں آپ نئے بچوں کو بھی گھومائیں گے تو آپ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو سوچنے کا کہ جی ایشیا کپ میں کیا ہوا اس وقت آپ سو رہے تھے ہم شور مچا مچا کے رہے گئے اگوان ٹیم پر خلاف آپ نئے کھلا دیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں روحید شرمہ نہیں کھیل رہے ورات کھولی نہیں کھیل رہے یادیو نہیں کھیل رہے پانڈیا نہیں کھیل رہے تو کیا بھائی بابا رازم اگر دو میچوں میں بیٹھ جاتے تو کیا ان کی کوئی جگہ لے لے تھا یہ اکل آپ نے نہیں مانتی کہ بھی رزوان کو آپ کہتے کہ آپ نہ کھیلو دو میچ اگوانستان کے خلاف کھیلنے دو عبداللہ کو کھیلنے دو ساؤت شاکیل کو تاکہ آپ کو پتا چل جائے شداب کو بٹھا دیتے آپ کے بھائی تم تو پورا ورلڈ کپ کھیلو گے ایشا کپ کھیلو گے کھیلنے دو اسامہ کو آپ کہتے ہیں جی پریکٹس نہیں ملی ساری دنیا کی لیگز وہ کھیل رہے ہیں یہ بچوں والی باتیں ہیں یہ لوگوں کو گھومانے والی باتیں ہیں اندر کیا پک رہا ہے یا تو کسی کی سفارش آگئی ہے آپ اس سفارش کو برداشت نہیں کر پا مجھے تو یہ شک پڑھ رہا ہے کہ کوئی ایسی سفارش آگئی ہے کہ انزمان بھی نہیں اس کو برداشت کر پا رہا ہے وہ گھر چلا گیا کہ نہیں میں نہیں آرہا میٹنگ میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی سفارش آگئی ہے اور اب جب ٹیم اناؤنس ہوگی تو ہمیں پتا چل جاگا کہ وہ کونسا شخص ہے جس کے اتنی بڑی سفارش آگئی ہے کہ سیلیکٹر بھی پیچھ اٹ گئے بھائی تین بڑے کپتان آپ کے پاس ہیں ان کے حوالے کر دو کہ یا ٹیم بنا کے دے دو بات ختم